مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا شہرہ نورانی مرحبا سلطے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا شکل کے دل کا ناہی کوہر شاہی مرحبا اچھ یہ تو مقام مومن کا ہو گیا ہے نص میں اللہ علیہ جاری ہے مومن ہے ولی نہیں ہے مومن ہے صرف چوبیس گھنچے اللہ علیہ ہو رہی ہے نص میں ہو رہی ہے لیکن ابھی وہ مومن ہے ولی نہیں ہے ولایت کیا ہے یہ گاؤس پاک کی تعلیم کیا ہے فرماتے ہیں کہ ولایت تیرے اندر ہے جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کیا ہے وہ کافر کا ہے ہندو کا ہے مسلمان کا ہے تاریخ کو آئے کہ کافروں نے بچے ہیں مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولیوں نے وہ ولایت کا راز کیا ہے یہاں ہارت اللہ اللہ اور نہ یہ ولایت نہیں ہے ولایت یہ ہے کہ یہاں پڑا ہے اور پھر حضور پانک کے قدموں میں ہے ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے ولایت وہ ہے سبحان اللہ تو ہم نے دیکھا ہوا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو خام ہے تو ہم نہیں روتے ہیں لیکن تمہارے اندر کے کچھ چیز ہوتی ہے تمہارے اندر میں ست مخلوقیں ہیں بقیدہ ان کے نام ہیں قلب روح سری خفی اخفا انہ نفس نو ان کے خلیفے ہیں ان کو جسے بولتے ہیں سولہ مخلوقوں تمہارے اس اندر بند ہیں وہ ایک مخلوق شیطانی ہیں جس کا نام نفس ہے وہ شیطانی میں وہ میں خواب میں گھومتی رہتی ہے باقی مخلوقیں تمہاری نسوں کے اندر ہیں چپٹی ہوئی ہیں سو رہی ہیں اب اللہ اللہ کے نور اندر نسوں میں جب گیا تو وہ بیدار ہو گئی سبحان اللہ جب وہ بیدار ہو گئی تین سال تک تم نے ان کو اللہ اللہ کر رہی تین سال کے بعد تم ڈٹ کر سوتے رہے وہ اللہ اللہ کرتی رہے ان کی خوراک گوشت روٹی نہیں ہے ان کی خوراک اللہ کا نور ہے جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اب خواب آنا شروع ہو گئے کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منل آ رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو اب ان چیزوں کے ذریعے وہ جو چیزیں اندر بیدار ہو گئی بارہ سال لگتے ہیں سنا ہوگا کہ فلام بزرگ میں بارہ سال کا چلا کٹا دس کا کیوں نہیں کٹا تیرہ کے کیوں نہیں کٹا بارہ سال میں وہ مخلوقیں جوان ہو جاتی ہیں جس طرح پندرہ سال کے بعد بچہ بالک ہو جاتا ہے نوکری کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح بارہ سال کے بعد وہ حضور پاک کی محفل میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ بالک ہو گئی اس وقت وہ تمہاری سوچ کی موتار ہو گئی تم اس کے استاد ہو تم نے سوچا ہے دیکھیں حضور پاک کیا کریں تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں اللہ اس وقت بل اشاء نے فرمایا ہے کہ لوگ کی پنے لے تو عاشق ہروے لے لوگ کی مسیدی تو عاشق قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہاب مسجد ہے باجمات ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ نے کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچے ہیں بن کے مست ملنگے رہیں گے قدموں میں پہنچ گئے ہیں نمازے تو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ مغلو کے سینے سے نکی اوپر پرواز کر رہے ہیں فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے یہ بیت المامور سے بھی آگے چلے گی وہاں پہنچ گئے جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے والی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشخال مخلوقات ہے اس وقت کہا اس وقت نہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے مرنا تو سب کو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں خانبی ہے خانولی ہے سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں فیض کیوں ہے پھر درباروں میں کیا ہے دربار والے کی روح اوپر چلی گئی وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بھی ہے نماز پڑھتیں ذکر کرتیں لوگوں کو فیض پچھاتیں اور قیامت تک ان کا سواب ان کی روح کو ملتا رہے گا شبہ محراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد علیہ السلام احمد اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں تو نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دیسرے نے کہا اسی دن پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے اندر وہ اندر موجود ہیں اگر تم ان سولہ میں سے ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو پھر وہ چالی سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر زندہ ہی مردہ ہو پھر علامہ اتبال فرماتے ہیں نہ تیری ضربہ کاری نہ میری ضربہ کاری اب میں تجھے اللہ ہو کروں یا تو اللہ ہو کرے وہ اللہ ہو کرنے والے چیزیں ہی ختم ہوئے ہاں اب کیا ہے غوث پاک کی ایک وقت میں نو عدم نے دعوت پکایی سنا ہوگا لوگ کے گھر لیا کے کھانے کھایا بعض لوگ تو کہتے ہیں کیسے ہو ناممکن ہے جو ان کو ماننے چانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوگی وہ کہتے ہیں ان کی کرامت ہوگی بھئی کرامت کا بھی کوئی سبب ہوتے ہیں غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں موزن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں سمان اللہ جو کام جن اور فرشتیں کر سکتے ہیں وہی کام و مخلوقیں کر سکتی ہیں اب بگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا بیٹھی بھی ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے وہ ستہ ان کی نماز کھانا کعبہ میں ہوتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے کہتے ہیں نا وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا وہ جسم کی اندر کے چیزیں عرش مولا میں جانتی ہیں اس حق کس کو ملتا ہے جس کی ہے اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا وہ آزاد تھی وہ جسم ہمارے قبر میں چلا گیا تب بھی ہوا آزاد ہے اور آئے تک لوگوں کو فیض پوچھا رہی ہیں